اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ عام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضرہ جناب خبریں ہاں زیادہ تر جو ہیں وہ عدالتوں سے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے آج کیسز جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں تھے اور بلکہ ہر عدالت میں کیس لگتا عمران خان کا ہی لگا ہوا تھا سیشن کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا تھا عددت والا ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا زمانت والا اور سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا نعب ترامیم کا کیس جس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کر رکھا ہے تو اس طرح مختلف کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی بات اور ان کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر بات ہوئی اور بڑے انٹرسٹنگ ہیں سارے کیسز کے اگر ہم بات کریں اوبرال آج کی ڈیولپنٹس جو ہیں اور خاص طور پر جو سب سے بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے تو ہم ذرا ڈیسینڈنگ آرڈر میں چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جہاں پر نعب ترامیم کیس کے حوالے سے بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اس میں آج ہیرنگ جو ہوئی اس میں نعب اور وفاقی حکومت کا موقف چونکہ آل موز سیم تھا تو اس میں جو مختلف موقف تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا جنہوں نے یہ ترامیم چیلنج کر رکھی ہیں تو عمران خان صاحب کو اس موقع پر موجود ہونا چاہیے یہ درخواست گزار کا حق ہے قانون کے مطابق کہ وہ جو بھی پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو وہ وٹنس کر سکے اور اگر اس میں وہ کچھ کہنا چاہے تو اس کو اس بات کا بھی حق دیا جاتا ہے تو اب اس کیس میں جب یہ سماعت شروع ہوئی تو اس پر بات پھر ظاہر ہے ہوئی کہ جو کیس کے درخواست گزار ہیں وہ کدھر ہیں اور اس سے پہلے کہ ٹانی جنرل ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں انہوں نے ہی بتایا کہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جب اس کیس کی لاس شیئرنگ ہوئی تھی تو اس کے اوپر ان کے جو وکیل ہیں کاؤنسل جو ہیں ان کے خواجہ حارس صاحب وہ پیش ہوئے تھے اور ٹانی جنرل کا مقصد کچھ ایسا ہی دکھائی جارہا تھا کہ شاید آگے بھی وکیل کے ذریعے ہی اس کیس کو پروسیڈ کیا جائے گا تو اس کے اوپر عطر من اللہ صاحب جسٹس عطر من اللہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کیوں عمران خان صاحب کو بھی اگر اس پہ کچھ کہنا ہوا تو ایزے پریٹیشنر ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر اگر آنا چاہیں تو انہیں آنا چاہیے تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب نے یہ مداخلت کی اور کہا کہ وہ کون سا کوئی وکیل ہیں کوئی قانون دان ہیں تو وہ خود کیا معاملت کریں گے یہ پہتیدہ سا معاملہ ہے اس میں وہ کیا دلائل دیں گے یا کیا معاملت کریں گے تو عطر من اللہ صاحب نے اس کے اوپر پھر انسسٹ کیا کہ کوئی وکیل ہو یا نہ ہو کوئی وکیل کے ذریعے بات کرے یا خود بات کرنا چاہے گے تو اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور یہ اس کا حق ہے تو ہم کیسے اس حق سے محروم رکھ سکتے ہیں درخواست گزار کو کہ وہ اپنے جو اس نے چیلنج کیا ہے معاملہ اس کو اس کی کیس کی ساری سماعت جو ہے وہ خود نہ دیکھ سکے یا اس میں خود کچھ کہہ نہ سکے تو ہم تو اس کو یہ ممانیت نہیں کر سکتے اس بات کے اوپر یہ اس کا رائٹ ہے اور یہ بڑا سٹرونگ پوائنٹ تھا جس کے اوپر فائنلی بینچ کو کنونس ہونا پڑا بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے قاضی فائززہ صاحب اتنے کنونس نہیں ہے اس بات کے لیے کہ عمران خان صاحب کو بقاعدہ پیش کیا جائے سپریم کورڈ آف پاکستان میں یا ان کی کسی بھی طرح حاضری یقین ہی بنائے جائے لیکن اتر بن اللہ صاحب اس بات کے اوپر کافی کنونس تھے اور انہوں نے باقی جہد سائبان کو بھی کنونس کیا تو پھر الٹی میٹلی اتر بن اللہ صاحب کی جو بات ہے اس نے پریویل کیا اور یہ تیپ آیا اور یہ آرڈر ہوا عدالت کی طرف سے کہ جناب اگلی پیشی میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پیش کیا جائے اور اگر انہیں پیش کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے کوئی پرابلمز ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے جہاں سے بھی وہ موجود ہوں ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری اس میں یقینی بنائی جائے اور وہ شامل ہو سکے تو اب ظاہر ہے حکومت کو یہ حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ جی ان کی عدالت پیشی کے لیے جو ابھی ہے اقدامات کیے جائیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے ادروائز ان کو پریڈیوز کیا جائے اب یہ بڑا ایک دلچسپ نکتہ آ چکا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دس مہینے سے عمران خان صاحب کو عوام نے نہیں دیکھا ہے ان کی کوئی برائے راست جھلک ان کی آواز نہیں سنی ہے ایک آدھ کوئی تصویر کہیں سے لیک ہوئی ہے تو وہ ضرور کوئی ایک آدھ مل گئی دیکھنے کے لیے لیکن ایس سچ عمران خان صاحب کو بولتے سننا یا ان کو دیکھنا ویڈیو ان کی کوئی یا اب وہ کس وقت کیسے ہیں جو آخری تصویر بھی لیک ہوئی تھی وہ بھی سردیوں کی تصویر تھی تو دس مہینے سے ٹوٹل ایک بلیک آؤٹ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کا بلکل ان کی تمام کیسز کا ٹرائل ہر لحاظ سے ان کو بلکل بند کیا گیا اور ان کو کسی بھی کیس میں کہیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا ٹوٹل بلیک آؤٹ جیسے ایسے کہ جیسے انہیں غائب کر دیا جائے اور وہ لوگ جو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں نہ وہ انہیں سن سکیں نہ وہ انہیں دیکھ سکیں اور وہ شاید انہیں بھول ہی جائیں تو شاید ایسی کسی کی خواہش تھی یا کوئی کوشش تھی جو کہ یقینی طور پر ناکام ہے اس وقت بھی جبکہ آپ اسے مائنس کرنا چاہتے تھے تصویر سے مائنس کرنا چاہتے تھے اس کے بلے کے نشان سے مائنس کرنا چاہتے تھے اس کی پارٹی کے نام سے مائنس کرنا چاہتے تھے اس کے نام سے مائنس کرنا چاہتے تھے جس طرح سے پابندی لگی میڈیا کے اوپر ان کی تصویر نہ دکھائی جائے ان کی آواز نہ سنوائی جائے ان کے نام کو نہ چلایا جائے تو یہ سب ہم نے دیکھا پچھلے دس مہینے میں کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے کیسی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی سیاست کا مرکز و مہور وہی ایک شخص کی ذات بن کے رہ گئی ہے ہر چیز اس کے ساتھ جڑ کے رہ گئی ہے تمام الیکشن اس کے گرد گھوما اور الیکشن کے بعد بھی الیکشن سے پہلے سے کوشش کی جاری ہے اس کو مائنس کرنے کی لیکن الیکشن کے بعد بھی آپ اس کو مائنس نہیں کر سکے اور آج صورتحال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک کی سٹیبلیٹی جو ہے اور جو پورے ملک جیسے ملک رک گیا ہے چل نہیں رہا ہے تو اس کا جو پورا ایک داروں مدار ہے حکومت کے چلنے کا ملک کے چلنے کا جیسے وہ اس شخص کے ساتھ نتھی ہو کر رہ گیا ہے تو یہ ایک سیچویشن ہے اب اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے لیکن پتہ سب کو ہے کہ آپ اس کو irrelevant تو نہیں کر سکتے تو دس مہینے ان کو ضرور بند رکھا گیا ہر طرح سے لیکن اب یہ ایک ایسا موقع آ گیا ہے جس میں بظاہر لگتا ہے کہ سپریم کورٹ چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہ آرڈر کیے گئے کہ ان کی مختلف کیسز میں ویڈیو لنک کے ذریعہ حاضری یقینی بنائی جائے زمانت کے ایون کیسز میں بھی جہاں کے ضروری ہوتا ہے کہ پریڈیوز کیا جائے ملزم کو وہ پہنچے گا اسے زمانت ملے گی لیکن وہاں پر بھی ایسا نہیں کیا جا رہا تھا تو اب لاہور ہائی کورٹ کی حد تک تو ہم نے دیکھا کہ اس آرڈر کو انٹرٹین نہیں کیا گیا اور عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں پیش کیا گیا تو کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا یا ان کی بات مان نہیں جائے گی یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ویسے تو اگر کوئی بات ہوتی تو ہم ڈیفینیٹی کہہ دیتے کہ جی سولہ مئی کو ساڑھے گیارہ بجے عمران خان صاحب کو ساری قوم دیکھ سکے گی کیونکہ آپ کو بتا ہے سماعت بھی لائیو آرہی ہوتی ہے کوٹ نمبر ون سے جہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائززہ صاحب وہ خود ہیرنگ کرتے ہیں تو اس کی ساری پروسیڈنگ وہ لائیو آتی ہے تو اگر عمران خان صاحب کو لائیو ویڈیو لنک سے دکھایا جاتا تو ظاہر ہے سارا پاکستان ان کو دیکھ سکتا تھا تو اگر اب ہم یہ سوچیں کہ جی ہنڈڈ پرسنٹ ڈیفنیٹلی یہ ایسا کریں گے تو اس میں تھوڑا ڈاؤٹ اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوٹس کے آرڈر پہلے بھی رہے ہیں لیکن اس پہ عمل درامن نہیں ہوا اور ابھی بھی حد تل امکان کوشش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش نہ کیا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ان کی کوئی جھلک یا آواز جو ہے وہ عوام تک قوم تک نہ پہن سکے تو اب یہ دو جگہ پہ آکے حکومہ جو ہے وہ فنس گئی ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں پیش کرتے یا ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے یقینی نہیں بناتے پریزنس تو اس صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ ان کے خلاف مزید کاروائی آگے بڑھا سکتی ہے جتنا ہی وہ کنونسٹ ہیں اور سب سے بڑی عدالت کا حکم یوں ٹالنا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اور دوسری طرف اگر وہ پیش کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہوگی کروڑوں لوگ ایک ساتھ اس دن ٹیون ان ہوں گے اور وہ عمران خان کو دیکھیں گے اس میں کوئی دوہرائے نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ بھی سب کو بتا ہے کہ جب دس مہینے آپ نے لوگوں کو محروم رکھا ہے کہ وہ اپنے مقبول ترین لیڈر کو نہ دیکھ سکیں تو پھر اس کے بعد جب اس کی ایک جھلک بھی پروڈیوز کرنی ہوگی تو اس وقت پھر لوگوں کا کیا عالم ہوں گا تو اب اس چیز کو بھی منیج کرنا ہے کسی طرح اور دوسری طرف سپریم کورڈ کا آرڈر بھی ہے تو اب یہ بڑا دلچسپ ہے سولہ مہی کا دن کہ جس دن یہ واضح ہوگی صورتحال کی حکومت اس مسئلے کا آخر حل کیا نکالے کی تو بہرحال پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اور جو عمران خان کے چانے والے ہیں وہ یہ امید لگا بیٹھے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس دن عمران خان صاحب کو دیکھ سکیں کیونکہ دیکھئے کتنی دیر یہ لوگ بند رکھ سکتے ہیں کتنی دیر ان کو دیکھنے پر پابندی لگا سکتے ہیں آلٹی میٹلی کبھی نہ کبھی تو ان کو سامنے آنا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی تو ان کو آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں تو آلٹی میٹلی تو یہی ہے یہ ایک بے وکوفانہ سا طرز عمل تھا جو اپنایا گیا پچھلے دس مہینے میں جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ الٹا اس نے عوام کے اندر ان کی مقبولیت میں اضافہ کیا اور اس کی چاہ میں اضافہ کیا اس کی تڑپ میں اضافہ کیا کہ لوگ زیادہ ان کے لیے ورنہ تو وہ روز سوچل میڈیا پر خطاب کر رہے تھے اور آخر میں آکے بہت سے لوگ نہیں بھی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ چلیں جی وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں باتیں لیکن جس طرح آپ نے ان کے معاملات کو ہائٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو غائب کرنے کی کوشش کی اس سے لوگوں کے اندر مزید ایک چڑپ سی پیدا ہو گئی کہ دیکھنا ہے یعنی انسانی نیچر ہے نا جس چیز سے آپ روک رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے زیادہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے تو اب یہ اشتیاق آپ نے خود ہی پیدا کیا ہے تو اس کو اب منیج بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے تو بہرحال یہ کافی انٹرسٹنگ دن ہے جی اور سولہ مئی ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہے اس سماعت کے لیے ناپ طرح میم کیس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کب اس کے لیے انتظامات کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں اس کیس کو پرسوں تک کے لیے جمعے رات ساڑھے گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کیا گیا تو لیٹسٹی جی کیا ہوتا ہے بڑا سب اس کے اوپر اب نظر جمعائے بیٹھیں اس کیس کی ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ کہ اب اس کیس میں جب عمران خان صاحب نے یہ ناپ طرح میم چیلنج کی تھی تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس کا جو بینیفیشری تھا وہ سارا یہ حکمران ٹولا تھا ان کے کیسز ماف ہو رہے تھے اور ان کے کیسز ختم ہو رہے تھے اور اس کے دارے اختیار سے ناپ کے وہ نکل رہے تھے کیونکہ انہوں نے جو ترامیم کی تھی اس میں اتنی قدگنیں لگا دی تھی کہ ہر کیس ناپ دیکھی نہیں سکتی تھی تو اب عمران خان کے اپنے اوپر ناپ کی کیسز ہیں اور ایک نہیں دو تین کیسز ہیں اور اب اب ناپ کیسز میں اگر یہ ترامیم عمران خان صاحب چیلنج نہ کریں اپنی درخواست واپس لے لیں تو انٹرسنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ان کیسز میں ان ترامیم کا فائدہ ہو سکتا ہے جو قوانین میں ترامیم کی گئی تھی اس سے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جن جن پہ بھی ناپ کے یہ چل رہے تھے کیسز انہوں نے فائدہ اٹھایا لیکن اس کا فائدہ یہ سمجھنا ہے کہ نہیں چونکہ یہ ناپ ترامیم اس کی وجہ سے قوم کی جو لوٹی دولت ہے وہ واپس نہیں آسکی اور بہت سیرے کیسز جو چلنے چاہیے تھے وہ نہیں چل سکے جو کہ جنون کیسز تھے تو اس لیے ان ترامیم کو ختم ہونا چاہیے تو دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کیا کریں گے بہت سے لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے ابھی آگے کہ کیا ہوتا ہے لیکن میں اس پہ بڑی کلیر ہوں میرا اپنا ذاتی خیال نوئنگ عمران خان جتنا میں ان کو سمجھ سکیوں ان کی سیاست کو کہ عمران خان صاحب کو بھلے خود بھی فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو ناپ ترامیم سے وہ ان ترامیم کو چیلنج کر کے رکھیں گے اور ان کی استعداد یہی ہوگی کہ ان ترامیم کو ختم کیا جائے اور جس کے جو بھی کیسز ہیں وہ میرٹ کے اوپر اس کے فیصلے ہوں جو جنون کیس ہو اس کے اوپر سزا ملے اور جو کوئی بوگس کیس بناوا ہے اس سے جو بھی پولیٹیشن چاہے وہ حکومت کا ہو یا آپوزیشن کا ہو اس کو رہائی ملے لیکن اس کا فیصلہ عدالت میں پروپر ٹرائل کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ قانون میں ترامیم کے ساتھ ہونا چاہیے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان ترامیم سے فائدہ اٹھانے کی بجائے یہ کہیں گے کہ فیصلے میرٹ پر ہونے چاہیے اور ترامیم کو ختم ہونا چاہیے تو لیٹسی کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر اب کیا موقف اپناتے ہیں عدالت میں لیکن یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی اب یہاں پر آ رہا ہے دیکھتے ہیں انٹرسٹنگ ہے یہ سارا معاملہ آگے جی بڑھتے ہیں اب دو تین جلدی جلدی اور خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج جو عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ کیس میں زمانت کی درخواستی اس کے اوپر فائنلی فائنلی دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور فیصلہ محفوظ ہو چکے ہیں اب یہ فیصلہ ابھی تو آج تو نہیں سنائے جا رہا لیکن کب سنائے جائے گا ابھی اس بارے میں بھی کچھ نہیں بتائے گا دیکھتے ہیں انٹرسٹنگ ہے ہو سکتا ہے اگلے دس پندرہ دنوں میں کسی وقت یہ فیصلہ سنائے جائے تو اب آج کے جو ریمارکس دیکھیں تو بظاہر لگ نہیں رہا ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہیں وہ جد صاحبان کو کوئی اتنا متاثر کر سکے ہیں کہ واقعی عمران خان نے کوئی کرپشن کی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں اور جو بھی عدالت کے سوالات تھے ان سے متعلق کوئی ریلیونٹ ڈاکیمنٹس جو تھے وہ بھی پروڈیوس نہیں کیا جا سکے پروسیکیوٹر کی جانب سے تو بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کمزور کیس ہے پروسیکیوٹر کے لیے عمران خان صاحب کی زمانت اس میں بنتی ہے ہونی چاہیے فیصلہ تو محفوظ ہو گیا فیصلہ تو ظاہر عدالت کا ہی ہوگا لیکن جو قانونی آرہ آتی ہیں سامنے مائیدین کی جو کوٹ ریپورٹرز ابزرف کرتے ہیں ریمارکس سے اور جو تیاری جو دونوں طرف کے بکلہ کی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اس میں زمانت بنتی تو ہے اب ملتی ہے یا نہیں یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال اگر عمران خان صاحب کو اس میں بھی زمانت مل جاتی ہے ادھر سے سائیفر کیس کا بھی فیصلہ آتا ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انٹر اور لنس کے اب اس کیس میں ادھر جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں ہی سزانہ سنا دی جائے لیکن ابھی اس میں تھوڑا ٹائن باقی ہے اس کو یہ فوری فوری ہم انیلائز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جناب بھی یہ جو جسٹس موسیٰ نکتر کیانی صاحب ہیں آج انہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق بھی بڑے عمر مارکس دی کیس کے دورہ انہوں نے کہا کہ جی جس انداز سے شیشے توڑ کر ہائی کورٹ میں کاروائی کر کے گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم کیا اب ایکسپیٹ کریں ہم تو اس کی بھی تحقیقات نہیں کروا سکے کہ جی یہ کس طرح سے کاروائی ہوئی کیوں اس طریقے سے اس انداز سے گرفتار کیا گیا جبکہ بعد میں اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی بھی قرار دیا تو یہ ایٹسیلف ایک بہت بڑا اطراف ہے جو بار بار پی ٹی آئی بات کرتی ہے یہ اس کے موقف کے ایک تائید ہے کہ جس انداز سے گرفتار کیا گیا جس کے بعد پھر سارا نو مئی کا معاملہ ہوا یہ ہوتا ہی نہ اگر اس انداز سے یہ چیز کی جاتی ہے اور انفورچونیٹلی اس وقت تھلک ہے یہ کہا گیا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس سلسلے میں بقاعدہ انویسٹیگیشن بھی کرے گی اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کاروائی کی ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک سال گزرنے کے باوجود بھی ایسا کچھ نہیں ہوا نو مئی کرنے والوں کے تو فوراں مقدمات ہو گئے لیکن جس واقعہ نے انہیں انسٹیگیٹ کیا اور یہ سارا کچھ ہوا اس واقعہ نے حالانکہ وہ غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے اس کے اوپر کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی عدالت نے کبھی بلا کے یہ پوچھا کہ وہ ہائی کورٹ کی فوٹیجز کہاں ہیں وہ آرڈرز کہاں ہیں جس کے تحت جو ہے جو آپ کی پیرا میلٹری فورس ہے اس کو بھیجا گیا اور جس انداز سے توڑ پھوڑ کر کے انہوں نے تضحیقہ میں اس انداز میں گرفتار کیا یہ سب کیوں کر کیوں ہوا کیسے ہوا کس کے حکم پر ہوا اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکیا تو یہ آج خود جسٹس صاحب نے بھی اپنی عدالت میں اعتراف بھی کیا اب آج آتے ہیں سیشن کورٹ کی طرف جہاں پر آج عدد کیس کی سماعت ہوئی ہے عدد کیس کی سماعت میں بھی آج خطرہ یہی تھا کہ پتہ نہیں اب جج صاحب نہیں آئیں گے یا پروسیکیوٹر نہیں آئیں گا لیکن فائنلی پروسیکیوٹر صاحب آگئے اور ان کی طرف سے جو ہیں رزوان عباسی صاحب ہیں ان کی طرف سے دلائل آج جاری رکھے گئے لیکن لیٹ وہ آئے جس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم ملا پھر الٹیمیٹلی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی کل بھی وہ دلائل جاری رکھنا چاہتے ہیں اور آج بھی جو دلائل انہیں جاری رکھے ہیں اس میں جو کوٹ ریپورٹرز ہیں ان کا بتانا ہے کہ بہت فاضول کے لنگر آن کر کے معاملات انہوں نے دلائل کو لمبا کیا جو الڑی فیصلے ہیں سامنے لکھے ہیں انہی کو پڑ پڑ کے کاغذہ پڑتے جائیں اور لمبی بات کرتے جائیں تو ٹائم تو سارا نکال لیتے ہیں تو یہی حد کنڈے جو ہیں وہ یہاں پر بھی آزمارے تھے اب اس کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتبی ہو گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے معاملہ کل اگر سماعت ہو گئی اس کی اگر سماعت ہو گئی تو پھر اس کے اوپر سامنے آئیں گے معاملات کہ جی فیصلہ محفوظ ہوتا ہے فیصلہ موتل ہوتا ہے یا کیا صورتحال ہوتی ہے یہ تو ہو گئی جی کوڈ کیسز کی صورتحال اب پلٹیکلی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جی اڈیالا جیل سے جہاں پر عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمن صاحب سے متعلق بڑا عام فیصلہ کیا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں عمران خان اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک تو پہلے نمبر پر علی امین گرنڈا پورج صاحب جو کہ وزیرعالہ کے پی ہیں اور بار بار فضل الرحمن صاحب سے متعلق کچھ تنقیدی ریمارکس دیتے رہے ہیں بیانات دیتے رہے ہیں جس کو عمران خان صاحب نے پسند نہیں کیا ہے اور انہیں یہ میسج دیا ہے کہ یہ جو آپ کی لوکل پولٹکس ہے ٹھیک ہے آپ ڈی آئی خان میں مخالفین ہیں ایک دوسرے کے لیکن فی الحال گریٹر پرسپیکٹیو میں دیکھیں اور سوچیں اور ان کے خلاف بیانبازی سے ان کو بھی اور باقی بھی تمام کیادت جو کوئی بھی بات کر رہی ہے ان کو روک دیا ہے کہ مولانا صاحب کے خلاف کسی نے کوئی بات نہیں کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا سے ملاقاتیں بھی زیادہ بڑھائی جائیں ان کے ساتھ معاملات تیہ کیا جائیں اور ان کو بقاعدہ اپنی تحریک میں شامل کیا جائیں ان کے ساتھ ان کو ساتھ ملایا جائیں تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ گو اہیڈ ہے مولانا صاحب کے لیے ادھر سے مولانا صاحب نے بھی جو گفتگو کی ہے ابھی میڈیا سے اس میں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو بلکل ہمارا سیز فائر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور ہم کوئی ان کے خلاف بیانبازی نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں اصل میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جو اس سارے کیاوس کے ذمہ دار ہیں بجائے اس کے کہ ہم سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برا بلکائیں ہمیں یہاں سے ہم سیاست کرتے رہیں گے لڑتے جھگڑتے رہیں گے لیکن اس وقت اگر ہم آپس میں لڑیں جھگڑیں گے تو فائدہ پھر وہی تیسری قوت اٹھائے گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جہاں ہمارا مسئلہ ہے وہیں پہ مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے تو مولانا طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آئیں ادھر سے خان صاحب کی طرف سے بھی پوزیٹیو ہیں جو جیسچرز ہیں مولانا صاحب کے لیے تو اب بظاہر لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پوری طرح مولانا صاحب سے اتحاد کرنے کے لیے یکسو ہو چکی ہے مولانا صاحب نقصان پہنچانے کی زبوتاج کرنے کی کوشش نہ کی تو تو یہ انٹرسٹنگ ہے جی اگر یہ مولانا صاحب ان کی تحریک جوائن کرتے ہیں تو سب اس بات پہ کنونس ہیں کہ پھر اس حکومت کے لیے معاملات کو چلانا آگے بڑھانا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ مولانا صاحب کی سٹریٹ پاور اور ایجیٹیشن سب جانتے ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے وہ بھی سب کو پتا ہے تو یہ ایک بڑا الائنس اگر بن جاتا ہے تو پھر اس صورت میں بڑا مشکل ہو جائے گا معاملات کو حکومت کے لیے چلانا وہ بھی اس صورت میں جب آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا جو توفان ہے جس طرح سے بجلی کے بل آنے ہیں جس طرح سے چیزیں اور ٹیکسز وغیرہ لگنی ہیں تو ایسے آپ جب انپاپلر فیصلے کر رہے ہوں گے اوپر سے ہنگامہ خیز قسم کے دن آگے آنے والے ہیں لیکن جو بہت ساری اہم خبریں وہ دالتوں سے جڑی رہیں گی اور ادھر پلٹیکل ڈیویلپمنٹس بھی جو ہیں وہ بھی کافی راستے کا تایین کریں گے ملتے ہیں آپ سگلے ویلاغ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ